بھادوں کی گرمی اور حبس زیادہ موسم کو بیتے چند روز ہی گزرے تھے مگر فضاء میں ابھی بھی گرمی کی حدت باقی تھی شہر سے قدرے دور ایک پسماندہ گاؤں میں دو کمر پر مشتمل ایک کچھا گھر تھا جہاں اس نے آنکھ کھولی وہ اپنے والدین کا دوسرا بیٹا تھا اس سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ چند دنوں بعد ہی چل بسا مگر اس بچے کے مقدر میں کاتب تقدیر نے طویل زندگی لکھتی تھی ابتدائی تعلیم کے لیے اسے گاؤں کے پرائمری سکول میں بھیجا گیا جہاں دو ہی استاد دولت رام اور منچی عبدالکریم تھے دولت رام نے سکول کے ریجسٹر پر اندراج کرتے ہوئے نمبر 187 نام من موہن والد کا نام گرموک سنگھ ذات کوہلی پیشہ دکانداری تاریخ 17 اپریل 1937 لکھا دولت رام کے وہموں گمان میں بھی نہ ہوگا کہ چھوٹی مگر ذہانت سے لبریز آنکھوں والا بچہ نہ صرف بہت بڑا معیشت دان بنے گا بلکہ آنے والے وقت میں دنیا کی دوسری بڑی آبادی والے ملک ہندوستان کی معاشی تکتیر بدلنے کے ساتھ ساتھ لگا تار دس سال تک وزیراعظم بننے کا عزاز حاصل کرے گا جسے دنیا آج ڈاکٹر من موہن سنگھ کے نام سے جانتی ہے من موہن سنگھ 26 ستمبر 1932 میں چکوال کے گاؤں گاہ میں پیدا ہوئے چکوال اس وقت غیر منقسم ہندوستان کے متحدہ پنجاب اور زلاپ جہلم کا حصہ تھا من موہن ابھی شعور کے اس درجے تک نہیں پہنچے تھے کہ وہ اپنی ماں کی محمدہ کو محسوس کرتے کہ امریت کو ٹائفڈ کے باعث انتقال کر گئی من موہن کی پرورش کی ذمہ داری اس کے دادا سن سنگھ اور دادا جمنا دیوی پر آ پڑی من موہن کے والد کرمک سنگھ پشاور میں بطور کلر ایک ایسی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے جو افغانستان سے خوشک میواجات ہندوستان درامت کرتے اس وجہ سے گرمک کا زیادہ وقت پشاور میں گزرتا تین سو پچاس کلومیٹر سے زائد فاصلے کا سفر تیہ کرنا آسان نہ تھا پشاور سے راولپنڈی اور پھر راولپنڈی سے چکوال تک ریل گاڑی پر سفر کرنا پھر چکوال سے گاہ تک کی کچھی سڑک اور پرانی سی بس پر سفر کرنا پڑتا تھا اس لیے گرمک گاؤں بہت کم آتا دادہ دادی کے علاوہ دوسرے کئی رشتداروں کی موجودگی میں منموہن کو اپنے والد کی کمیز زیادہ محسوس نہیں ہوتی تھی منموہن کے پردادہ گلاب سنگھ اور پردادی لکشمی کے علاوہ دادہ سندھ سنگھ کے بھائی عمر سنگھ اور ہیرہ سنگھ بھی گاہ میں اس کے گھر کی قریب ہی رہتے تھے سندھ سنگھ کے تیسرے بھائی گھیرہ سنگھ کی ڈڈیال دکان تھی وہ کبھی گبار گاؤں میں چکر لگاتا رہتا گاہ گاؤں کے بیشتر گھروں کی طرح ان کا گھر بھی مٹی کا بنا تھا جس سے مفلسی تپکتی تھی گاؤں کی کچھی گلیوں اور چند سو نفوس پر مشتفل مکانوں کے علاوہ دو مساجد اور ایک گردوارہ تھا گاؤں کے اکلوٹے پوسٹ آفیس میں دولت رام سکول کی چھٹی کے بعد پوسٹ ماسٹر کے فرائز بھی سر انجام دیتے پورے گاؤں میں چار دکانیں تھیں آبادی سے باہر تاحد نظر سر سبز کھیت تھے جو فصلوں کی کٹائی کے بعد پورے رنگ سے ڈھک جاتے سان سنگھ اگرچہ خود انپر تھا مگر اس نے اپنے دونوں بیٹوں گوپال سنگھ اور گرمک سنگھ کو سکول میں داخل کروایا بڑے بیٹے منموہن کے تایا گوپال سنگھ نے صرف پرائمری تک تعلیم حاصل کی جبکہ گرمک نے منڈے گاؤں سے میڈل سکول تک پڑھ کر تعلیم ان کو خیر آباد کہہ دیا سان سنگھ ایک معمولی زمین دار تھا جس کے حالات بہت تنگ دستی کا شکار تھے مگر وہ کسی نہ کسی طرح زندگی کی گاڑی کو چلا ہی رہا تھا منموہن کی جیب میں بھی اگرچہ پیسوں سے تو خالی ہوتی مگر ہمیشہ بادام اور خوشک میواجات سے بھری رہتی جو گرمک سنگھ اسے پشاور سے بھیجتا تھا ایک مرتبہ گرمک چھٹی گزارنے گاہ آیا تو اس نے گھر کے حالات دیکھنے کے بعد ہر ماہ کچھ تک سن سنگھ کو بھیجوانا شروع کر دی جس کے باعث سن سنگھ کے لیے کافی آسانی ہو گئی منموہن سنگھ کے لیے اس کی دنیا اس کے دادہ دادی اور گاہ گاؤں ہی تھے منموہن سنگھ کے لیے واحد دفری گاؤں کا تالات تھا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کھیلتا اور نہاتا تھا سن سنگھ عمومن منموہن سنگھ کو اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا منموہن دادا کے ہمراہ شام کے وقت کوئں سے پانی لاتے جو ان کے گھر سے مشرقی جانب ایک وادی نمان نشیبی جگہ پر واقع تھا وہاں مسلمانوں اور سکھوں کے الگ الگ کوئں بنے تھے منموہن کے بچپن کا بیشتر حصہ گاہ گاؤں میں ہی گزرا البتہ ایک بار دادا کے ہمراہ والدہ کے ابائی گاؤں چکری میں شادی میں شریک ہوئے جو اس وقت کیمل پور زلہ اٹک میں تھا انیس سو اکتالیس میں منموہن نے چوتھی جماعت پاس کی تو اسے مزید تعلیم کے لیے اس کے تایا گوپال سنگھ کے پاس چکوال پھیج دیا گیا جہاں منموہن سنگھ کے لیے دادا اور دادی کے ساتھ ساتھ گاہ گاؤں چھوڑنا سہانے روح تھا وہیں سن سنگھ اور جمنا دیوی کے لیے اس جدائی کی عزید کو سہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اول تو گاؤں کا سکول صرف چوتھی جماعت تک ہی تھا دوسرا منموہن کو چکوال بیجنے کا فیصلہ گرمکھ سنگھ کا تھا منموہن کے والد گرمکھ نے میڈل تک منڈے گاؤں سے تعلیم حاصل کی تھی جو اس کا ننیال بھی تھا مگر گرمکھ نے منموہن کے لیے چکوال شہر کو زیادہ بہتر سمجھا منموہن چکوال اپنے دادا دادی کے ساتھ تی مرتبہ آ چکا تھا مگر یہ پہلا موقع تھا کہ اسے یہاں دادا دادی کے بغیر مستقل رہنا تھا اس کے تایا کے تین بچے ترنہ ہربجن اور راجندر تھے جن میں سے ترنہ منموہن کی ہم عمر تھی چکوال میں منموہن سنگھ کا سن سنگھ خالصہ سکول گومیٹ ہائی سکول نمبر ون میں داخلہ ہوا جہاں اس نے اردو اور ریاضی کے ساتھ فارسی انگریزی تاریخ اور جغرافیہ بھی پڑھنا شروع کی اس دوران اسے گرمی کی چھٹیوں کا شدت سے انتظار تھا کیونکہ وہ اپنے گاؤں کے لیے بے حد اداس تھا اگرچہ سن سنگھ اور جمنا دیوی گاہے بگاہے اس سے ملنے چکوال آتے رہتے تھے لیکن گاؤں سے دوری اس کے لیے بہت تکلیف تھا تھی ایک روز منموہن سنگھ اپنے تایا گوپال سنگھ سے یہ جھوٹ بول کر گاؤں والی گاڑی پر اکیلا ہی بیٹھ گیا کہ گاؤں کے ایک بندے سے اس کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ منموہن کو ساتھ لے جانے پر راضی ہے دو گھنٹے کے سفر کے بعد جب وہ گاؤں پہنچا تو اس کے دادا اسے پہلے دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے اور پھر اسی روز اسے واپس چکوال چھوڑائے منموہن کو ایک سال چکوال میں مکمل ہوا ہی تھا کہ گرموک گیارہ سالوں بعد آخرکار اپنے بیٹے کو چکوال سے پشاور اپنے ساتھ لے آیا گرموک سنگھ نے اس دوران دوسری شادی کر لی تھی منموہن کی سوتیری والدہ سیتا ونتی کا تعلق منڈے گاؤں سے تھا جو گرموک کی والدہ جمنا دیوی کا آبائی گاؤں تھا یہ منموہن سنگھ کے لیے اپنے والد کے ساتھ رہنے کا پہلا موقع تھا لیکن وہ اس تبدیلی سے زیادہ خوش نہ تھا انیس سو پینتالیس میں منموہن نے آٹھیں جماعت کا امتحان صوبہ سرحد خیبر پختون خاصے امتیازی نمروں سے پاس کیا اور اپنے سکول میں پہلی جبکہ بورڈ میں منموہن نے تیسری پوزیشن حاصل کی اس دوران گرموک سنگھ نے نوکری کے بجائے اپنا کاروبار شروع کیا اور کافی خوشحال ہو گئے انیس سو سنتالیس منموہن کے لیے بہت تلخ اور ناقابل فراموش یادیں لے کر آیا منموہن کے میٹری کا نتیجہ ابھی آیا نہ تھا کہ ایک طرف تقسیمِ ہن کی وجہ سے اس کے خاندان کو ہندوستان ہجرت کرنا پڑی اور دوسری جانب اسے والدہ کی وفات کے بعد زندگی کا دوسرا بڑا صدمہ دادا سنگھ کی دائمی جدائی کی صورت میں سہنا پڑا بدقسمتی سے منموہن کے دادا سمیت تمام مرد رشتہ دار بلوے میں جان سے ہاتھ تھو بیٹھے اور انہیں ہندوستان جانا نصیب ہی نہ ہو سکا گاؤں گاؤں کے اسی گھر جلا دیئے گئے اور تقریباً تیس لوگ مارے گئے جمنا دیوی کو پڑوس کے ایک مسلمان گھرانے میں پناہ مل گئی جس سے اس کی جان بچ گئی بلوے کہ تیسرے دن گوپال سنگھ پولیس کے ہمراہ آیا اور اپنی ماں کو باحفاظت اپنے ساتھ چکوال لے گیا گرمک سنگھ اپنی ماں اور اپنے خاندان کو باحفاظت لے کر ہندوستان پہنچ گیا جہاں ابتدا میں وہ ہلدوانی موجودہ زلہ نینطال اترا کھنڈریا سے ٹھہرا ہلدوانی میں وہ اس کے کاروباری تعلقات تھے وہ اپنے خاندان کو فسادات سے بھی دور اور محفوظ رکھنا چاہتا تھا بعد ازاں حالات بہتر ہونے پر وہ امرت سر آ گئے اور اپنے خوشک میواجات کی تجارت دوبارہ شروع کر دی تقسیم کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات کے باعث منموہن سنگھ کے میٹرک کے نتیجہ نہ آسکا اس لیے اسے مارچ 1948 میں دوبارہ میٹرک کا امتحان دینا پڑا چھے ماہ پڑھائی سے دور رہنے اور نسابی کتب کی ادم دستیابی کے باوجود منموہن سنگھ نے 800 میں سے 694 نمبر حاصل کیے منموہن کے والد اسے ڈاکٹر دیکھنا چاہتے تھے لیکن منموہن سنگھ کا دل میڈیکل کی تعلیم میں نہ لگا ستمبر 1948 میں منموہن نے ہندو کالج امریت سر میں داخلہ لیا جہاں اس نے موشیات، سیاسیات، ریاضی، انگلیش اور فرنچ موزامین کا انتخاب کیا اور 1950 میں منموہن سنگھ نے پنجاب یونیورسٹی سے اسے فرسڈ ویئن میں پاس کیا 1952 میں بی اے آنرز جبکہ جون 1954 میں ماسٹرز کیا تو یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی منموہن سنگھ نے 1957 میں یونیورسٹی آف کیمرج سے ایکنومکس ٹرائپ آس کیا اور 1962 میں آکسپورڈ یونیورسٹی سے ایکنومکس میں ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری حاصل کی ایک جانب منموہن علمی میدان میں کامیابیاں سمیٹ رہے تھے تو دوسری جانب 1956 میں اسے دیارے غیر میں اپنی دادی جمنا دیوی کے انتقال کی دل رنجیدہ کر دینے والی خبر سننے کو ملی پھر 1958 میں منموہن سنگھ کی شادی گرشن کور سے ہوئی گرشن کور 13 ستمبر 1937 میں جالندر میں سردار چھتر سنگھ کو لی اور بھگوانتی کور کے ہاں پیدا ہوئیں گرشن کور کے والدین کا بھی آبائی زلاجیلم موجودہ چکوال تھا اور وہ ڈھکو گاؤں سے تعلق رکھتے تھے 1970 میں منموہن سنگھ وزارت خزانہ میں مختلف اقتصادی امور پر بطور مشیر تائنات رہے 1976 تا 1980 وہ ریزرو بینک آف انڈیا کے ڈائریکٹر جبکہ 1982 سے 1985 تک وہ گوئرنر کے فرائض سر انجام دیتے رہے منموہن سنگھ کو 50 سال کی عمر میں سب سے کم عمر گوئرنر بننے کا عزاز بھی حاصل ہوا 1985 سے 1987 تک ڈپٹی چیرمن پلاننگ کمیشن اور 1987 سے 1990 تک ساؤت کمیشن جنیوہ میں کام کیا 1951 میں راجہ سبا کے رکن بنے اور 1991 سے 1996 تک وزیر خزانہ بنے 33 برس قبل چوبیس جولائی 1991 کو پیش کیے جانے والے بجٹ کے ساتھ انڈیا میں اوپن ایکانومی یعنی آزاد معیشت کی بنیاد رکھی گئی منموہن سنگھ نے فرانسیسی مفقر وکٹر ہیوگو کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا تھا زمین پر کوئی طاقت اس خیال کو نہیں روک سکتی جس کا وقت آ گیا ہے چوبیس جولائی 1991 کو انڈیا کی معاشی آزادی کا دن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا لائسنس پرمٹ راج کا دور ختم کر دیا گیا معیشت کو آزاد معیشت میں تبدیل کیا گیا نجی کمپنیاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے سامنے آئیں اور غیر ملکی کمپنیوں کی بھی سرمایہ کاری کا عمل شروع ہوا بھارت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن کر اُبھرا حکومتیں تبدیل ہونے کے باوجود پالیسیوں پر عمل درامت جاری رکھا گیا اور اسی نے بھارت کی معیشی ترقی میں قلیدی کردار ادا کیا دوزار چار میں ان کی جماعت کانگریس کو نمائیہ کامیابی ملی اور یہ کامیابی منموہن سنگھ کے لیے ان کی زندگی کا سب سے بڑا سنگے میل ثابت ہوئی منموہن سنگھ کوہلی ہندوستان کے تیرہویں وزیراعظم بنے اور بائیس مئی دوہزار چار سے چھبیس مئی دوہزار چودہ تک مسلسل دس سال اس عوضے پر براجمان رہے دوہزار چار سے پہلے چکوال کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے علاقے کا سبوت منموہن سنگھ ارف مہنا کامیابی کے زینے تیہ کرتے کرتے پڑوسی ملک ہندوستان کا وزیراعظم بن چکا ہے یہ ایک بہت بڑی خبر تھی اس کی تصدیق گاہ گاؤں کے پرائمری سکول کے ریکارڈ سے بھی ہوئی جس میں منموہن سنگھ کا نام موجود تھا گاہ کے مکینوں کی خواہش تھی کہ ان کے گاؤں کا سبوت گہائے دوہزار چار میں اس وقت کے وزیراعظم چودری شجاعت حسین نے گاہ کو مارڈل ویلج اور پرائمری سکول کا نام منموہن سنگھ سے منصوب کرنے کے حکمات جاری کیے یہ سکول 21 پہل 1922 کو قائم ہوا تھا اگرچہ سکول کا نام تو سرکاری سطح پر تبدیل نہ ہو سکا مگر اب بھی لوگ اسے منموہن سنگھ کے سکول کے نام صحیح جانتے ہیں دوسری جانب منموہن سنگھ نے ٹاٹا کمپنی کے ذریعے گاؤں میں شمسی توانائی سے چلنے والی لائٹس مساجد میں سولر سے چلنے والا گیزر ہائی سکول کے علاوہ کئی ترقیاتی کام بھی کروائے 17 پہل 2005 کو سابق صدر پرویز مشرف دے لی گئے تو انہوں نے منموہن سنگھ کو ان کے گاؤں گاہ کی آئل پرینٹنگ پیش کی جو آج بھی منموہن سنگھ کے گھر آہ ویزہ ہے 30 مئی 2008 میں ان کے بچپن کے دوست راجہ محمد علی ان سے ملنے ہندوستان پہنچے تو یہ ایک بہت جذباتی منظر تھا تقریباً 60 سال بعد یہ پہلا موقع تھا جب ان کے بچپن کا کوئی دوست ان سے ملا تھا 27 ستمبر 2010 میں جب راجہ محمد علی وفات پا گئے تو منموہن سنگھ نے گاؤں تازیتی پیغام بھیجا تقسیمِ ہند کے بعد منموہن سنگھ تین مرتبہ پاکستان آئے پہلی بار 1968 میں کیمرج کے زمانے کے دوست مہرے اقتصادیات ڈاکٹر محبوب الحق سے ملنے اسلام آباد آئے ڈاکٹر محبوب الحق نے کیمرج نیورسٹی سے ایکنومکس کیا تھا منموہن سنگھ پنجہ صاحب حسن عبدال گئے جبکہ راولپنڈی اردو بزار سے کچھ کتابوں کی خریداری بھی کی منموہن سنگھ کے مطابق دکانداروں نے ان سے پیسے لینے سے انکار کر دیا دوسری مرتبہ 1984 میں پاکستان نے ایشیا کے سینٹرل بینک کے گورنرز کی میٹنگ کی میزمانی کی تو منموہن سنگھ کو بھی سینٹرل بینک آف انڈیا کے گورنر کی حیثیت سے لاہور آنا پڑا اس دنان منموہن سنگھ اپنے کیمرج کے زمانے کے دوستوں سے بھی ملے آخری مرتبہ 9 نومبر 2019 میں کرتار پر رہداری کے افتدائی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان آئے ایک اخباری بیان کے مطابق منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ انہیں اپنی جائے پیدائش یاد آتی ہے وہ جانا بھی چاہتے ہیں مگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی 2013 میں اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف نے بھی انہیں دورہ پاکستان اور اپنے آبائی گاؤں گاہ آنے کی دعوت دی مگر وہ کسی وجہ سے ان نہ آسکے منموہن سنگھ کی تین بیٹیاں اپندر دامن اور امرت سنگھ ہیں امرت سنگھ کا نام منموہن نے اپنی والدہ امرت کور کے نام پر رکھا آج بھی گاہ گاؤں اور چکوال سے جانے والے لوگ منموہن سنگھ کو ملتے ہیں تو گاہ کی مٹی پانی ریوڑیاں زری کھیڑی جیسے توفے پیش کرتے ہیں مگر منموہن سنگھ تقسیم کی یادوں اور خاص طور پر اپنے دادا جن سے انہیں بے حد محبت تھی ان کی موت کو نہیں بھلا سکے اور شاید یہی بنیادی وجہ تھی کہ منموہن سنگھ ہجرت کے ستتر برس گزر جانے کے باوجود گاہ گاؤں کی طرف دوبارہ نہ آسکے مگر گاہ کے لوگ آج بھی منتظر ہیں کہ منموہن سنگھ جن کا آج جنم دن بھی ہے جو آج اپنی زندگی کی بانوے بہاریں دیکھ چکی ہیں کہ وہ ایک بار آ کر اپنا گاؤں ضرور دیکھیں موسیقی